السلام علیکم فرینڈ سریبا لائبا اور پوپو کی چینل میں آپ سبی کو ایک مرتبہ دوبارہ سے ویلکم کیا جاتا ہے دیر دیر سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ سے معذرت امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیر کھیرے سے ہوں گے آج کا ویلوگ بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے میرے ریلیٹیوز میرا اور کوئی ویلوگ دیکھیں نہ دیکھیں لیکن یہ والی ویڈیوز ضرور دیکھیں گے ام آئی رائٹ مائی بلیڈی ریلیٹیو بات تھی وہ تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کی ویل آج ہم جا رہے ہیں کراچی کیونکہ چاچا اور چاچی نے اپنے بیٹے بہادر کے لیے ایک لڑکی پسند کر لیے بس اسی کے اوپر چادر ڈالنے جا رہے ہیں بھائی یہ ایک سندھی رسم ہے ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کمنٹ میں لازمی شیئر کریں برحال یہ سوٹ میں پہننے والی ہوں اور یہ میری پیاری امی لو جی میں تو تیار ہو کر آ گئی یہ بہت سے دوپٹے ہیں جو لڑکی کے لیے لیے جا رہے ہیں کیونکہ کل تھا فرائیڈے اور اس دن ہیدر آباد میں سب کچھ بند ہوتا ہے اور ابھی مورننگ میں بھی ساری بزارے بندے شان بھائی پھر بھی ہینڈی کراب کی شوپ سے یہ سارے خوبصورت دوپٹے لے کر آئے ہیں اب چاچی اور امہ جو پسند کرے گی وہی پرچیس کیا جائے گا امہ اور چاچی نے یہ ریڈ والا دوپٹہ پسند کیا ہے اور اب ہم سب نکل رہے ہیں اور اب ہم سب نکل چکے ہیں ابھی ہم سب جائیں گے شوپ پر شوپ پر کیونکہ شانواز اور زبیر بھائی نے پیمنٹ جو کرنی ہے سو فرن میں یہاں پر گاڑی میں بیٹھ چکی ہوں اور اب ہم جوہے وہ چل رہے ہیں ہینڈی کرافٹ کی شوپ پر اس کے بعد جوہے پھر ہم نکلیں گے کراچی کی طرف اور اس رسم کے بارے میں کچھ پلین نہیں کیا گیا تھا یہ سرڈنلی ایسے ہو گئی کہ فون پر ہی بات ہوئی اور پھر جلدی سے یہ رسم تے ہو گئی شہر وغیرہ بن تھا لیکن وائز ہم تو بلکل دھوم دھان سے اس رسم کو بھی کرتے بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی اور میرے کازین جو ہیں وہ شوپ میں گئے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دکان والوں کے ہی ہو کر رہے گئے ہیں باہر آنے کا تو نام ہی نہیں لے رہے بتانے کیتنا ٹائم لگے ہم تو باہر گاڑی میں بیٹھ بیٹھ کر سرڑے ہیں اور فائنلی شکھرے وہ دکان سے نکلے سو یہ ایک کام تو ہو گیا باقی مٹھائی اور فروس لینا باقی ہے دوسرا کام بھی اچھے سے ہو گیا اب ہم آئے ہیں کار میں فیور ڈالوانے کے لیے and this is the last work before starting a travel have a nice journey موسیقی 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 تھی ایک بات جو مجھے بہت کھٹ کی وہاں پر کہ ہماری ایک دور کی بھابی نے مجھ سے ایک گھر کے باقی افراد کی طبیت کا پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں پر لڑکی کے والد نے کہا کہ ہماری کولونی کے ہر اسٹریٹ میں تعویز کرنے والوں کی دکانیں ہیں اور ہر دکان پر پچاس پچاس عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ نے مجھ سے ایسا کیوں کہا اس کنورزیشن کو میں اپنے دوسرے وڈیو میں کنٹینیو کروں گی فلحال کے لیے وڈیو کا اقتتام کرتے ہیں کیونکہ وڈیو پہلے سے ہی کافر لمبی ہو چکی ہے سو فرن آپ کو ہمارا آج کبلو کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے اللہ حافظ